عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و العن دائم علی اعدائی ملا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یرسل لی امری و احل الاغدتا من لسانی یفقه قولی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و منهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یظنون صدقاللہ العریلاظرین ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں تفسیر امام حسن صلی اللہ علیہ السلام جو بیان ہوئی کہ شان نزول کے اعتبار سے شان نزول نہیں کہیں گے اس کو بلکہ اس روایت کے سلسلے میں جو یا ان یہودیوں کے اعتبار سے جو وضاحت ہے وہ امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کی خطبت میں نے ایک ڈاؤٹ بیان کیا تھا کہ خب اگر یہودی عوام کے پاس اگر کوئی اور اپشن نہیں تو پھر کیوں قرآن مذہمت کر رہا ہے اور تقلیل ایک لوجیکل چیز ہے یعنی وہ لوجیک کی جو لوجیک جس کو فوقحہ بیان کرتے ہیں ہر لوجیک جس کو ہم لوجیک کا نام دیں وہ حجت نہیں ہے کہ جس کی بحث بہرحال فوقحہ کرتے ہیں جس کی لوجیک فوقحہ بیان کرتے ہیں یعنی اس کی تفصیل افتے مقام پر تو یہ ایک اقلی چیزیں کہ یہاں پر یہودی عوام کے پاس اور کوئی اپشن نہیں تھا تو پھر کیوں قرآن مذہمت کر رہا ہے یہ نقطہ ہے کہ جو امام علیہ السلام کی یہ روایت جو گیامی امام سے منصوب ہے جس میں چھٹے امام کہ حدیث کو امام بیان کر رہے ہیں اس میں اس کا جواب آئے گا تو یہاں پر امام علیہ السلام نے افتدائی طور پر کہا کہ چونکہ راوی نے یہ سوال کیا کہ راوی نے یہ سوال کیا کہ ہماری عوام بھی علماء کی طرف رجوع کرتی ہے تو یہ صحیح اور یہودی عوام اگر یہودی علماء کی طرف رجوع کرے تو کیوں اس صحیح نہیں ہے کیوں یہ آیت مذہمت کر رہی ہے ان یہودی عوام کی جو اپنے علماء کی تقلید کرتی ہے تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایک جہد سے ہماری عوام اور ان کی عوام سمیلر ہے اور ایک جہد سے ڈیفرنس ہے کس اعتبار سے سمیلر ہے کہ علماء یہود کی تقلید دونوں کے لئے صحیح نہیں ہے ڈیفرنس کس اعتبار سے ہے امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ خوب توجہ کیجئے گا دیکھیں یہاں پر امام علیہ السلام ایک وہ بات کر رہے ہیں جو خود ایک لوجیکل بات ہے دیکھیں روایتوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہے کہ جہاں جو امام یا روایتوں میں یا آیات میں ایک منطقی گفتگو کی جاتی ہے جس کو میں اور آپ درک کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں جس کی وجہ کو سمجھ سکتے ہیں یہ ایک بحث اشتہادی ہے یہ اپنے مقام پر تو یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ اَوَامَ الْيَهُودِ کَانُوا قَدْ عَرِفُوا عُلْمَاءَهُمْ بِالْقِزْبِ بِالْقِزْبِ سَرِيخِ بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ اپنے علماء کے بارے میں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ حرام کھاتے ہیں یہ رشوت لیتے ہیں یہ احکام خودہ کو تبدیل کرتے ہیں خب یہ ایک نیچرل سی بات ہے کیا ہے نیچرل؟ دیکھیں یہاں پر توجہ کریں یہ ایک نقطات کی خطبت میں ارز کروں تین سیچویشنز ہیں ایک سیچویشنز یہ ہے کہ آپ عالم کو جانتے ہیں کیا جانتے ہیں کہ وہ صاحبِ علم ہے پہلی بنیادی شرط جس عالم کی بات ہمارے لئے اوثنٹک ہے اس کے لئے پہلی شرط یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہی کہ یہ عالم ہے صحیح نا عالم ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ پہلی سیچویشن بتا رہا ہوں کہ عالم کی تین سیچویشن ہیں یعنی یہ تو مسلم ہے کہ وہ عالم ہونا چاہیے نہ یہ کہ فقط منصوبِ عالم ہو منصوبِ عالم کس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک جاہل کو ابا کبہ امامہ پہنا دیا جائے تو یہ منصوبِ عالم ہے یہ عالم نہیں ہے پس امامہ ابا کبہ یا جو بھی عالم کا ڈریس ہے جس دین میں بھی وہ ڈریس پہننے سے وہ عالم نہیں بنتا ہے پس بنیادی شرط ہے کہ وہ عالم ہونا چاہیے اب عالم ہے تو تین سیچویشنز ہیں پہلی سیچویشن کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ آدل ہے فاسق نہیں ہے متقی ہے سقا ہے آثنٹک ہے قابلِ بھروسہ ہے یہ ایک سیچویشن دوسری سیچویشن اس کی 180 ڈگری اگینس کہ ہم جانتے ہیں کسی عالم کے بارے میں کہ وہ جو ہے وہ مثال کے طور پر جو یہودی علماء کے بارے بیان کیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے تھے حرام کھاتے تھے رشوت لیتے تھے احکامات الہیی کو تبدیل و تغییر کر دیتے تھے یہ دو سیچویشن ہیں خب پہلی سیچویشن اور دوسری سیچویشن کے نتائج اور جوابات واضح ہیں تیسری سیچویشن کیا ہے تیسری سیچویشن یہ ہے وہ یہ کہ ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے ہیں یہ ثابت ہے کہ یہ صاحب علم ہیں جس دین کا بھی ہو یہ صاحب علم ہیں ہم نہیں جانتے ہیں کہ آیا وہ متدین ہے دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے آیا جھوٹ اور قضب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یا نہیں بچاتا ہے خب نہیں جانتے ہیں خب یہاں پر درست ہے کہ امام علیہ السلام جی اس حدیث میں اس تھرڈ گروپ کے بارے میں گفتگو نہیں کی ہے لیکن جیسا کہ فوقہ جہاں پر تقلید کا باب ہے وہاں پہ اس بات کو عدالت کی دیفنیشن میں اس بات کو بیان کیا کہ خب معلوم ہونا چاہیے جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اب تقلید ایک دفعہ تقلید خاص تقلید کا خاص کنسپٹ جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہیں ایک تقلید سے مراد یہ ہے کہ ہم کس کی بات کو لیں کس کی بات کو مانے خب اس کو بھی فوقہ نے بیان کیا کہ کس پہ پتوہ پوچھے اس میں بیان کیا کہ جس کے قول سے اتمنان حاصل ہو اور کس کے قول سے اتمنان حاصل ہوگا جو صاحب دین ہو شریعت پہ عمل کرنے والا ہو آثنٹک پرسن ہو اور یہ جب تک جو وہ ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو ہم اس کو نہ جانتے ہو یہ ہم جو وہ یا جیسے اب ہم فوقہ مرادین کی ساتھ تو نہیں جس مجھ نے کہ ہم آگے سیستانی کی تکلیت ہے خب آگے سیستانی کو تو نہیں جانتے اب یہ بات شان کے خلاف ہے لیکن صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ خب آدل ہے یا آدل نہیں ہے خب یہ ہم نے تو نہیں دیکھ ہم تو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں ہیں لیکن چونکہ حوضہ علمیہ میں جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ثابت شدہ ہے کہ فلانی آدل ہے یہ ایک عدالت کو پہچاننے کا طریقہ ہے لہذا تقلید میں اور جن سے ہم فتوہ معلوم کریں یہ دو تو رسالہ عملیہ تقلید کے چپٹر میں ہی بیان کر دیا اور تیسرا کل دین کے اعتبار سے اعتقادات کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے کل دین کے اعتبار سے تو تھرڈ گروپ کیا ہو گیا جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آیا یہ سقہ ہے یا سقہ نہیں ہے قابل بھروسہ یا قابل بھروسہ نہیں ہے شریعت اور دین پر عمل کرنے والا ہے نزبت دی گئی نہیں بلکہ جس کا عالم ہونا ثابت ہو جائے اور یہ نہیں معلوم ہے جس تقلید میں فوقہ نے بیان کیا فتوہ حضر کرنے میں فوقہ نے بیان کیا واضح ہے کہ کل دین میں یہ بات معلوم ہونا تھی ثابت ہونا تھی کہ یہ آثنٹک پرسن ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ حلال حرام کو مکس نہیں کرے گا یہ دین بیان کرنے میں جو آگی جا کے امام بیان کریں گے وہ انشاءاللہ آگی جا کے ایک نقطہ ہے وہ بیان کروں گا میں تو نہیں معلوم ہے ایسے شخص کے بارے میں خوب جس طرح اس کی تقلید نہیں ہو سکتی جس طرح اسے امام علیہ السلام نے یہودیوں کے بارے میں کہا کیوں یہودیوں کے لئے حرام تھی ان کے علماء کی تقلید کیونکہ امام علیہ السلام فرماتا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ علماء جھوٹ بولتے ہیں حرام کھاتے ہیں احکامات الہی جو توریت میں آئے تھے اس میں تحریف اور اس میں تبدیلی کرتے ہیں اور یہ اپنے دین کے ساتھ تعصب رکھتے تھے اور تعصب کی بنا پر تعصب کسے کہتے ہیں تعصب منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے مضبط معنوں میں استعمال نہیں ہوتا ہے مثال کے دو پر ہم امیر المومی اور آئیم علیہ مسلم کی نظر تعصب کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ان کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں معلوم تعصب نہیں آئے گا جہاں پر منفی میں انسان منفی معنوں میں سمرتے جہاں پر انسان ایک ذات ایک چیز ایک شخص ایک حسطی حق پڑنا ہو ہم اس کے بارے میں تمام صحیح اور غلط کو قبول کر لیں اس کو کہتے اس کی نظر ہمیں تعصب رکھا تو یہ لوگ اپنے دین کے بارے میں تعصب رکھتے تھے لہذا امام علیہ السلام اور اس تعصب کے نوع پر رشوت لیتے تھے مال لیتے تھے اور جو بھی ان کے فوائد تھے وہ اور جیسا کے اوپر بھی وَلِذَلِكَ زَمَّهُمْ لِمَا قَلَّدُوا مَنْ قَدْ عَرِفُوا لہذا ان یہودی عوام کی مضمت کی گئی کہ کیسے یہ لوگ تقلید کرتے ہیں ان لوگوں جن کے دین سے واقف ہیں یہ لوگ جن کے دین سے واقف ہیں اور بعض اوقات سوالات جو فقی سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ مثال کہ ہم کسی مسجد میں پیش امام کو جانتے ہیں عادل نہیں ہیں یا مثال کہ فلان حرام کامان جانتے تھے تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں خب واضح کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں خب یہ وہ مورد نہیں جہاں پہ ہم کہیں حسن زن یہ حسن زن کا مورد نہیں ہے حسن زن کی بحث ایک الگ بحث ہے وہ پھر کسی اور موقع پر کوئی آیت آئیت تو وہاں پر انشاءاللہ وضاعت بیان کریں کہ مانعہ حسن زن کیا ہے کیا فرق حسن زن کے درمیان اور کسی مشکوک عدالت کے پیچھے جس کی عدالت ثابت نہ ہو اس کے پیچھے نماز جماعت جو پڑھنا جائز نہیں ہے تو یہ آئے حسن زن کے ساتھ کانٹرلی کو تزاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے یہ بحث بحث ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ وہ پھر کسی اور موقعے پر توجہ فرمائے لہذا امام فرما رہے کہ یہ لوگوں کے لئے ان لوگ کی مذہمت اس بات پر اس لیے تھی کہ یہ لوگ ان علماء جن کو جانتے تھے کہ ان کا یہ دین ہے ان کی تقلید کی جو وہ مذہمت کر رہے ہیں لہذا اچھا اب توجہ کریں کہ اب ان کی تو ہاتھ بندے ہیں وہ ہم جائے تو کہاں جائے حضرت جبرائیل آ کر تو نہیں بتائیں کہ سلام اللہ اللہ تو اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کریں تو امام علیہ السلام فرماتے وَجَبَ عَلَيْهِمَ النَّصْرُ بِأَنفُسِمْ فِي عَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ عَلَيْهِ اِذْ قَانَتْ دَلَائِلُهُ اَوَّحْ مِنْ اَنْتَقْفَ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں یہ بات یہ نکتہ ارز کیا تھا کہ دنیا بھر کے جتنے بھی دین ہیں باطل دین ہیں ہم ان کی جسٹریفیکشن میں کیا کہتے ہیں عوام بیچاری کا کیا قصور یہی کہتے ہیں نا عوام بیچاری کیا کیا قصور اب امام علیہ السلام بتا رہے ہیں ان کا قصور کیا ہے یہودی علماء کے ذریعے سے امام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں لیکن یہ ہر باطل دین کے اوپر یہ جگہ فارمولا اپلیکیبل ہوگا کیا فرما رہے ہیں امام وَجَبَ عَلَيْهِمْ النَّذَرُ بِعَنْفُسِهِمْ فِي عَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے پر واضح ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی عمر میں وہ تحقیق کریں جسجو کریں اس لئے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کی نبوت کی جو دلیلیں تھی وہ واضح تھی اظہر میں شمس سورج سے زیادہ جو کوئی روشن اور واضح تھی خب رسول موجزے دکھاتے تھے خب موجزہ سب سے بڑی دلیلیں کسی نبی کی نبوت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے توجہ فرمایا آپ نے لہٰذا اگر مثال کے تو بغیر کوئی آکر کہہ کہ مثال کہ امیر المومین صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولایت کو قبول نہیں کرتے تو جائے جو فوقہان علماء نے شیعہ علماء نے قرآن کی آیات سے روایات سے مخالفین کی کتاب اسے جو امیر المومین صلی اللہ علیہ وآلہ کی امامت کے اوپر جو دلیلیں دی ہے کوئی ایک دلیل جو نہیں ہے سیکھڑو دلیلیں دی امیر المومین وال oportun mogelijk لہذا حجت تمام ہے حتی ان کی کتابوں کے اعتبار سے اسی طرح سے باقی تمام عدیاں یہ ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ ہم تو اتنے مصروف ہوتے تھے صبح جاتے تھے آفیس شام میں آتے تھے ہمارے پاس تائم نہیں تھا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے یہ عذر قابل قبول نہیں ہے لہذا امام علیہ السلام منطقی گفتگو بیان کرنے ہیں وجبہ علیہم واجبتہ ان کے لئے جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل تھی دلیلیں تھی موجزات تھے ان کی حقانیت کے جو دلیلیں تھی وہ کوئی مقفی نہیں تھی لہذا ان کے لئے واجب تھا کہ وہ تحقیق کرتے جو سجو کرتے ہیں خوب یہاں تک تو امام نے یہودی علماء کے بارے بیان کی اب یہاں سے امام نے علماء اسلام نہیں بلکہ علماء شیعہ کی تین کیٹیگریز تقریباً بیان کی ہیں علماء شیعہ کی تین کیٹیگریز امام نے بیان کی ہے خوب یہ بھی بلکل واضح ہمارے پاس موجود ہے اس کے شواہد امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہماری امت کے عوام کا بھی یہی آل ہے اذا عرفو من فقہہم دیکھیں فقہہ خوب درست ہے کہ نورملی شاید شیخ صدوق سے لے کر آج تک 99.99 فقہہ تاریخ تشیعوں میں دیکھیں ہم فقہہ کس کو لیتے ہیں شیخ صدوق کو شیخ توسی کو شیخ محفید کو لیکن خود آئیم آئی اتھار علیہ السلام کے زمانے کے جو اصحاب تھے ایک کا نام لو میں مثال کے طور پر علی ابن عبی حمزہ بتائی نہیں اس شخص کی معنی بہت سارے ایسے اصحاب آئیمہ تھے کہ جو دین اہل بیت سے ہٹ کر تھے سننی نہیں تھے بلکہ آئیمہ چھے اماموں کی امامت کو مانتے تھے ایسے بہت سارے راوی تھے وہ بہت سارے راوی تھے ایسے لہذا توجہ کریں کہ لہذا وہ راوی کون تھے وہ فقی تھے فقی کسے کہتے ہیں فقی کسے کہتے ہیں فقی اسے کہتے ہیں جو روایات اہل بیت اتھار علیہ السلام سے آشنا ہو فقہ اہل بیت سے آشنا ہو اسے فقہ کہتے ہیں لہذا اگر چھے شیخ صدوق شیخ مفید کے بات سے لے کر آج تک شاید ننانوے آشار یا ننانوے جو ہے وہ تقریبا جو وہ ہمارے پاس فقہ میں کوئی ایسا جو وہ نہیں ہے کہ مثال کہ وہ کوئی شیخ مفید کے بارے میں شرک کریں شیخ صدوق کے بارے میں شرک کریں یا جتنے فقہ گزرے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم تقوی میں جو وہ آلہ درجے پر تھے لیکن امام قانون بیان کر رہے ہیں کہ ہماری عوام پس یہاں پر فقہ یہ ایک فقہ دوسرے فقہ یہاں پر فقہ بے معنی عام بھی کر سکتے ہیں یعنی جسے ہم دین لیں جسے ہم دین لیں کیا دین اعتقادات اخلاق تفسیر ہر چیز امام علیہم فرماتے اذا عرف من فقہ فائم الفسق الظاہر جب ہم ہماری امت کے فقہ جن کا فاسق فسق ظاہر ہے ان کا تعصب شدید معلوم ہے کس طریقے سے جو وہ حرام دنیا کی لذت اور دنیا کی مال و دولت کو ہڑپ کرنے کے اوپر آماد اور تیار ہیں کہتے ہیں یہ اسی طرح جس طرح یہودی علماء کا حال ہے ان کی تقلید جائز نہیں اس طرح میری امت کے علماء کے اگر یہ حالت ہے تو ان کی بھی تقلید نہیں ہے ان کی بھی اطعاد نہیں ہے ان سے بھی دین لینا درست نہیں ہے اب یہاں پر امام ایک مشہور معروف جملہ جو ہم سنتے ہیں مشہور معروف جملہ تقلید کے لیے وہ امام علیہ سلام نے یہاں پر استعمال کیا یعنی یہ اس پوری طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ کیا ہے امام فرما فمن قلد من عوام یہ 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 واحد روایت ہے جس میں لفظ تقلید آیا ہے واحد یہ روایت ہے جس میں لفظ تقلید آیا ہے کہ امام علیہ فرما تے وہ فقہ جس سائن لنفس سے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہیں اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں اپنے خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والے ہیں اپنے مولا کی یعنی خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی نے بیان کیا تقریبا ایک ہی معنی بیان آدل ہونا واجب ہے ان کے لئے تقلید کرنا پھر امام توجہ کریں دکھت کریں یہاں پر امام کیا فرماتے امام فرماتے یہ سارے کے سارے فقہ شیعہ نہیں سارے کے سارے علماء شیعہ نہیں بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں یہ امام فرماتے بعض ایسے علماء ہیں جو ایسے متقید اور پریزگار ہیں پھر امام فرماتے یہ کن علماء کی بات کر رہے ہیں فقہ شیعہ علماء شیعہ کی بات کر رہے ہیں غیر شیعہ کی بات نہیں کر رہے ہیں ایسے بلکل لوجیکل بات ہے ایسا تو نہیں کہ عالم بننے سے متقید اور پریزگار ہو جائے گا عالم ہونا الگ چیز متقید تقوید اور پریزگار ایک الگ چیز ہے اگر ہم تو ماشاءاللہ جو بھی امام بسر آگیا ہم اس کو عالم سمجھتے ہیں سرب امام جو صاحب امام جو بھی آگیا ہم اسے جو عالم سمجھتے ہیں خب یہ درست نہیں ہے یہ نہ لوجیکل صحیح ہے نہ اقل کہتی ہے نہ شر کہتی ہے نہ اخلاق کہتا ہے نہ کچھ کہتا ہے لیکن عوام کا یہ حال ہوتا ہے ہم عوام کا کیا حال ہوتا ہے ہم عوام کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو بھی بیٹھ گیا ممبر پر حتی چاہے ابا کوا کے بغیر بھی ہو اور وہ حوضہ علمیہ اگر اس نے دیکھیں حوضہ اب علم کے لئے کیا علم کی شرائط ہے حوضہ علمیہ جانا اس کے لئے کتنا پڑھنا کیا پڑھنا کس طرح پڑھنا یہ ساری چیزیں مل کر کسی کو بنتا ہے کہ یہ عالم ہے کہ کیا پڑھا اس نے کتنا پڑھا اس نے کیسا پڑھا اس نے فقط حوضہ علمیہ نجف چلا گیا حوضہ علمیہ قوم چلا گیا اور مثلا بیس سال بھی اگر رہ کر آ گیا تو یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ یہ بہت بڑا عالم ہے خب ہم کیسے بڑا عالم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کتنے سال حوضہ میں رہا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں کتنی کتابیں ہیں نہ گھر میں کتابیں سجنے سے جو کہ وہ عالم بنتا ہے نہ حوضہ علمیہ میں جانے سے عالم بنتا ہے صحیح نا تو یہ ایک لوجیکل چیز ہے کیوں لوجیکل ہیں کیونکہ ہم روز مرہ کی زندگی میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں ہم اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو واقعی ویلیڈ ڈاکٹر ہو ہم اس انجینئر کے پاس جاتے ہیں جو ویلیڈ انجینئر ہو ہم اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو ویلیڈ ڈاکٹر ہو ہم اس حتہ اس باربر کے پاس جاتے ہیں جو ویلیڈ باربر ہو لیکن دین بیچارہ اتنا مظلوم ہے کہ جو بھی اللہ رسول کے نام پر گفتو کرو عالم بن جائے جس طرح مخالفین میں کیا ہے جس کی لمبی ڈاڑی ہو گئی اور انہوں نے اپنے سر پر جو ویلیڈ ڈال دی تو عالم بن گیا خب معلوم ہے کہ یہ علم کی علم کی علامت یہ علم کی نشانی نہیں ہے لہٰذا یہ تو پہلا مرحلہ ہے لیکن پہلے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ اس کو امام بیان کر رہے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اما کہ لا یقون یہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے شیعہ فوقہ شیعہ علماء ایسے نہیں ہیں بعض شیعہ علماء ایسے ہیں اما باقی اگر اما من رکھے با اما وہ شیعہ علماء جو قبی کو انجام دیتے ہیں برائی کو انجام دیتے ہیں اب توجہ کریں امام کس سے تشبیر دی رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ علماء کونچے علماء یہ شیعہ علماء جو فاسق اور فاجر ہے یہ عامہ کے فاسق علمائے کی طرح ہے خب میں نے لفظ استعمال نہیں کیا میں نے لفظ عامہ استعمال کیا اب امام علیہ السلام نے بھی لفظ عامہ استعمال کیا اب آمہ کسے کہتے ہیں آمہ ایک اسطلعہ ہے جو مختلف فقہہ بھی استعمال کرتے ہیں روایتوں میں بھی استعمال کیا فقہہ بھی استعمال کرتے ہیں علماء بھی استعمال کرتے ہیں دو اسطلعہ ہیں خاصہ اور آمہ خاصہ یعنی شیعہ آمہ یعنی مخالف اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شیعہ علماء جو فاسق اور فاضر ہیں یہ فقہہ علماء آمہ کے فاسق کی طرح ہیں ان کی طرح ہیں لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ أَنَّ شَيَّنْ دیکھیں امام علیہ السلام نے نہیں کہا کہ ٹھیک ان سے نہ لو فَلَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ أَنَّ شَيَّنْ ان سے ہمارے بارے میں کوئی چیز نہ لو نہ ہمارا اخلاق اگر وہ بیان کریں ہمارا دین وہ بیان کریں اعتقادات وہ بیان کریں قرآن کی تفسیر کریں لَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ أَنَّ شَيْعَن کہ ہم سے ہمارے بارے میں اگر وہ کچھ بیان کریں تو ان سے کچھ جیس کو قبول نہ کرو وَلَا قَرَامَتَ ہے اور نہیں ان کا کوئی احترام ہے وَإِنَّمَا قَصُرَتْ تَخْلِيط اب امام علیہ السلام یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے وَإِنَّمَا قَصُرَتْ تَخْلِيط فِي مَا يَتَحَمَّلْ أَنَّ أَحْلَ الْبَيْط لِذَالِكَ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں ان علماء کے بارے میں امام علیہ السلام فرمانے ہیں دیکھیں یہ کسی عالم کا بیان نہیں ہے منصوبے درست ہے کہ یہ منصوبے امام حسن صلی اللہ علیہ السلام سے لیکن یہ ایک بلکل لوجیکل حدیث ہے بلکل واضح حدیث ہے عقل انسانی اس کو پوری حدیث کا زبولت آخر قبول کرتی ہے امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَصُرَتْ تَخْلِيط یہ دیکھیں مینیوپلیشن مخلود کرنا مخلود کرنا خب دیکھیں شیطان بھی جب ایک مومن کو بہکاتا ہے تو کس طرح بہکاتا ہے مومن کو میں نے کہا ہے غیر مومن کی بات نہیں کرنا ہوں مومن و متقیوں پر ایزار کو اگر شیطان بہکاتا ہے تو کس طرح بہکاتا ہے کس طرح بہکاتا ہے وہ دین کے نام پر بہکاتا ہے یعنی بہکا ہے کہاں کس طرح اچھی چیز کو جو ظاہر میں اچھی چیز ہوگی لیکن حقیقت میں بوری چیز ہوگی اس کو اچھا کر کے پیش کرنا خب یہ شیطان کا طریقہ کار بھی ہی ہوتا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَصُرَتْ تَخْلِيط کہ وہ جو ہم اہلِ بیعت سے اس نے جو دین لیا ہے اس میں اپنی باطل چیزوں کو ڈال دیتے ہیں اس میں اپنی باگ اِنَّمَا قَصُرَتْ تَخْلِيط تخلیط یعنی خلق کر دینا مینیوپریشن کر دینا فیما ان چیزوں میں جو ہم اہلِ بیعت سے اس نے دین لیا تھا تو ایسا نہیں کہ وہ ہم سے بیان نہیں کرے گا نہیں ہم سے بیان کرے گا ہم سے بیان کرے گا لیکن ممکن ہے اس میں چند الفاظ اپنے ڈال دیں ممکن ہے اس روایت کی انڈرسنڈنگ کے اعتبار سے جو کوئے اپنی انڈرسنڈنگ کو ڈال دیں صحیح ہے نا لہٰذا اسی لئے آئیم آئی اتھار علیہ السلام نے جو تعقید کی ہے روایتوں میں کہ سقات سے دین لینا ہے سقات یعنی کیا مطلب سقات کس کو کہتے ہیں جیسے امری و ابنہو کہ آپ کا جو نائب اول اور نائب دووم امام کے جو نائب تھے نائب اول اور نائب دووم عثمان بن سعید اور محمد بن عثمان بن سعید ان کے بارے میں امام نے کیا کہا کہ امری و ابنہو سقاتان یہ اور اس کا بیٹا یعنی اول نائب اور دوسرے نائب یہ سقا ہیں یہ جو بیان کرتے ہیں یہ ہم سے بیان کرتے ہیں یہ جو کہیں ایسا ہے جیسے ہم نے بیان کیا ایسے سے دین لینا ہے جس کے دین کی اوثنڈیسٹی ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ ساقت معلوم ہونا چاہیے پس امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق علماء شیعہ ہیں یہ کیا ہے یہ منیپلیشن کرتے ہیں ہمارے دین میں وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں اپنی طرف سے لِأَنَّا الْفَسَقَ يَتَحَمَّلُونَ عَنَّا کیونکہ یہ جو فاسق علماء ہیں ہمارے علوم کو اٹھائے ہوئے ہیں ہمارے علوم کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی جانتے ہیں ہمارے علوم کو فَيُوَحَرْفُونَهُ بِأَسْرِهِمْ لِجَحْلِهِمْ اب خوب دقت کریں یہ ایک بہت اہم ترین نکتہ ہے دیکھیں توجہ کریں فاسق اس کو نہیں کہتے ہیں جو شراب پیتا ہو جو پیسے کھاتا ہو جو سود کھاتا ہو جو جھوڑ بولتا ہو توجہ کریں جھوڑ بولتا ہو فقط یہ فاسق نہیں ہے بلکہ امام علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا یہاں پر کہ حتی وہ اپنی جہالت کی وجہ سے دیکھیں ایک دفعہ انسان جان بوچ کر کرتا ہے ایک دفعہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے جب انسان دین خدا کو آدھا پڑھا ہوا ہوتا ہے خب ایک کہاوت مشہور ہے نیم حکیم خطر جان نیم ملہ خطر ایمان یہ محورہ بلکل درست محورہ ہی ہے بلکل صحیح محورہ ہی ہے امام علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ تحملون انہ ہم سے دین کو لیا فیحرفونو بے اثرہی پورے دین کو تحریف کر دیتے اپنی جہالت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے کیونکہ اسے نہیں معلوم ہے درائیت کیا ہے روایت کی اور یہ جو فوقہ در سے خارج دیتے ہیں اس درست خارج میں کرتے ہیں اس درست خارج میں حدیث فہمی ہیں کہ امام علیہ السلام اس حدیث میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اسی کو اشتہات کہتے ہیں شیف توسی ہو شیف صدود سے لے کر آج تک جو فوقہ آ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں امام علیہ السلام اس حدیث میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں خب یہ ہے اہم ترین چیز ہمارے عوام کے سامنے ایسا ہے جیسے گنجے کے ہاتھ میں ناخون حدیث دھڑا دھڑ اردو میں ترجمہ ہو رہے ہیں انگلیش میں ترجمہ ہو رہے ہیں اب ہم جو کو پڑھنا ہے دیرائیت تو ہے نہیں فہم حدیث تو ہے نہیں لہذا ہم کیا کہتے ہیں ہم ایک حدیث کو لیتے ہیں اور اس میں اپنی فہم اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے باقی روایات اور آیات کو دیکھے بغیر ہم جو کو اس کو اپنی طرح سے ڈسکرائب کرنا شروع کر دیتے ہیں خب یہ روایت کہہ رہی ہے ان سے دین نہ لو نہیں لو دین خب اس لئے کہ فاسق کون ہیں یہ جو ہمارے دین کو اٹھائے ہوئے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے تحریف کر دیتے ہیں وَيَضُونَ الْأَشِعَالَغَيْرِ وَجِعَا اور اپی طرف سے جو کہ اس میں چیزیں ڈال دیتے ہیں کیوں امام بیان کریں لِقِلَّتِ مَعْرِفَتِهِمْ یہ جھوٹے نہیں تھے توجہ کریں یہ جھوٹے نہیں ہیں فاسق و فاجر و شرابی و رشوت کھوڑ نہیں ہیں ممکن ہے نماز شب و متقی و فریضگار و لیکن چونکہ لِقِلَّتِ مَعْرِفَتِهِمْ چونکہ مَعْرِفَتْ نہیں تھی اب یہ بھی فسق ہے فسق کا مطلب کیا ہے ہم سمجھتے ہیں فسق موٹے موٹے گناہوں کو بولتے ہیں ہم فسق جو نماز کو ترک کرے جو روزے کو ترک کرے جو شراب پیئے جو جھوٹ بولے جو رشوت کھا ہے جو سوٹ کھا ہے ہم اسی کو فاسق سمجھتے ہیں نہیں یہ بھی فسق ہے توجہ کی جگہ یہ بھی فسق ہے کہ انسان روایات آل محمد کو جانتا ہو لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی طرح سے وہ کسی روایت کی تشریح و تفسیر کرے ہیں یہ بھی امام علیہ السلام کہتے ہیں فسق اور معلوم ہے جو فسق ہے جا کے آپ فوقہ سے اس طرح کیجئے کہ آیا کسی جاہل کے لیے ایک شخص اگر مثال کے طور پر جگہو خب جاہل اب جاہل ایک وسیع مانا ہے جاہل اب میں بار بار جو کو جو کوزشتہ گفتگو کی میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں مناسب نہیں ہے جاہلت ایک وسیع مانا ہے جاہلت ایک وسیع مانا ہے ممکن ہے کل قرآن کا حافظ ہو کل نحج البلہ بلاغہ کا حافظ ہو کل قطب عربہ کا حافظ ہو لیکن اگر اس کے پاس دیرایت نہیں ہے اس کے پاس فہم نہیں ہے اور وہ اگر فہم نہ ہونے کے باوجود اگر دین کو اگر بیان کریں خب امام علیہ السلام پر بات ہے یہ فاسق ہے یہ فاسق ہے یہ خب اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ ریوائیت تو ہم فتوہ نہیں لے سکتے اسے خب بہترین آپ جا کے جو کو وہ کسی بھی جو کو وہ مرجے سے استفتہ کیجئے کہ آیا یہ شخص فاسق کیٹگری میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا خب یہ امام علیہ السلام پر کتنے شیعہ علماء بیان ہوئے ہیں دو کیٹگری پہلی کیٹگری یہ اہم ترین شرطی ہم تعقید کر رہے ہیں آگر کوئی یہ بیان کہتے ہیں بارتیز حدیث میں کہ کس سے دین لینا ہے چار تعقیدے لے کر آئیں چار تعقیدے سائنن لے دین اپنے دین کی کو بچانے والا ہو حفاظت کرنے والا ہو اپنے دین اپنے نفس کو بچانے والا ہو سائن کہتے ہیں کسے کہتے ہیں جو بچانے والا ہو اپنے نفس کو کس سے گناہ خوش ہے حافظن لے دین نہیں اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو مخالفاً اللہ ہوا ہو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں ایک نکتہ میرے پاس آیا جس سے مجھے معلوم ہے کہ ہزاروں جو داد ملے گی ہزاروں داد ملے گی میں اب وہ نکتہ بیان کروں چاہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو یہ ہے آیا میں مخالفتِ ہوا کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہوں اور ہزار داد کو چھوڑ دیتا ہوں یا یہ ہے کہ ہزار داد کو لے لیتا ہوں اور یہ یہاں پر ممبر پہ وہ سراتِ مستقیم کا نکتہ ہے یہ کہ سراتِ مستقیم کا وہ مرحلہ ہے لہٰذا مخالفاً اللہ ہوا ہو اور چوتھی تاقیدیں متیعن لے امر مولا ہو یہ چاروں ہے کیا چیز کو بیان کرنا ہے چاروں کا اگر خلاصہ دیکھیں تو وہ عادل ہونا چاہیے فاسق و فاجر نہ ہو توجہ فرما ہے کہ آپ کوئی نے تقریباً یہی نتیجہ نکالا کہ ان چاروں الفاظ کے یہی معنی ہیں یعنی یہ تاقید بیان کر رہی ہے یہ روایت پس کیا کرتے ہیں وہ لوگ وَيَزَعُونَ الْأَشِيَعَ عَلَىٰ کے اشیعَ یعنی کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے ڈال دیتے ہیں لِقِلَّتِ مَعْرِفَهِم اپنی معرفت نہ ہونے کی ویسے پس ابھی تک کیا بیان ہوئے ہیں دو علماء ایک وہ متقی و پریزگار علماء اور ایک یہ فاسق علماء اب امام تیسری کیٹیگری شیعہ علماء کی بیان کر رہے ہیں تیسری کیٹیگری وَآخِرِينَ ابھی تک جو تھے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کر رہے تھے اب جو گروہ امام بیان کر رہے ہیں وَآخِرِينَ يَتَعَمَّدُونَ الْكِزْبَ عَلَيْنَ وہ جان بوجھ کر ہم پر جھوٹ بانتے ہیں کیوں؟ لِيَ جُرُّ مِنْ عَرْضِ دُنْيَا مَا هَوَا ذَادْهُمْ إِلَى نَعْرِ جَهَنَّم تاکہ اس جھوٹ باننے سے ممکن ہے ان کو پیسہ ملتا ہو ممکن ہے انہیں واوا ملتی ہو ممکن ہے ان کو شوہرد امام علیہ صاحب فرماتے ہیں عَرْضِ دُنیا یعنی دنیا کی نعمت و دنیا حاصل کرنے کے لئے وہ لوگ ہم پر جان بوجھ جھوٹ بانتے ہیں جان بوجھ کر وہ ہم پر جھوٹ بانتے ہیں کہ مَا هُوَا ذَادْهُمْ إِلَى نَعْرِ جَهَنَّم وہ سوائے اور سوائے کیا ہے جہنم کی طرف جو کہ وہ اضافہ ہونے والا ہے اب یہ اب تیسری کٹیگری کریں ہاں بلکہ یہ تیسری کٹیگری نہ اب معذرت کے ساتھ ایک اور چوتھی کٹیگری امام بیان کرتے ہیں یہ تو خطرناک کٹیگری ہے کسی علماء شیعہ کی بات کر رہے ہیں باقی علماء کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ تو بتر شیعہ علماء کے بارے میں امام فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَابٌ عجیب جملہ ہے ناسبی کسے کہتے ہیں ناسبی ناسبی کہتے ہیں جو امیر المومین سلام علیہ کے ساتھ ادھاوت رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں ناسبی اس کا پلورل ہے ناسبی کا پلورل ہے نُصاب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسری تیسری برے لوگوں کی اور چوتی شیعہ علماء کی کٹیگری جس میں پہلی صحیح تھی باقی تین کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری کٹیگری تیسری بری برے علماء کی یہ جھوٹے نہیں ہیں فقط بلکہ یہ دیکھیں وہ جو جھوٹے تھے وہ تو مال دنیا کھانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ بھائی پیسہ مل جائے شہرت مل جائے واہ واہ مل جائے اب اب یہ نتیق قطعا کوئی یہ نہ نکالے کہ جو مجلس میں واہ واہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ جو کوئی حتما نعوذبلم انسالی جھوٹ بول رہا ہے نہ بھائی فضائل امیر المومین کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے وہ شیعہ الحمدللہ محبت رکھتے ہیں امیر المومین صلی اللہ علیہ وسلم جب فضائل سنتے ہیں تو واہ واہ ہے اب یہ کوئی منفی مانا نہ لیا جا کہ جو بھی واہ واہ غالی تقریر ہو وہ پس جو کوئی سیکنڈ کیڈگری میں قطعن ایسا نہیں ہے ہم جو فضائلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں اگر ڈائریکٹ تو واہ واہ کریں گے ہم امام سازق صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں گے تو واہ واہ کریں گے خب میں نے غالی کی بحث میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ آگر خوئی کہتے ہیں کہ خب امیر المومین صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بعض غلو کی نزبت دیتے ہیں امام امیر آگر خوئی فرماتے ہیں حازہ غلوون حسنون یہ تو بہترین غلو ہے امیر المومین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ تو صفار امیر المومین اور اہل بہت اتھارہ مسلم میں پائی جاتی ہیں وہ موجیزات اور وہ کرامتیں جو قرآن نے حضرت عیسیٰ کے بارے بیان کیا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے وہ معلوم ہے کہ بہتر ہے کہ امیر المومین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے لئے ساتھ یہ کے پاس یہ ساری فیسیلیٹی اور ساری قدرت اور طاقت اور ولایت تھی ان چیزوں کو ہم منیپلیشن نہ کریں میرے ان باتوں کا یہ نتیہ نہ نکالیں کہ جو بھی واوا والی مجلس سارے کی تاری اس کیٹیگری میں نہ یہاں پر بولنے والا خوب بہتر جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں اور کیا بیان کر رہا ہوں لہٰذا ان باتوں کو خلط اور منیپلیٹ نہ کیا جائیں تیسری علماء سو کی علماء سو شیعہ کے بارے میں امام فرماتے ہیں وہ کون ہے دیکھیں سیکنڈ کٹیگری کیا تھی جھوٹ بولتے تھے تاکہ دنیا مل جائے بابا تیسری کٹیگری کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ وہ تو قوم نصاب ہیں یعنی وہ شیعہ علماء کہ جو ناسبی ہیں ناسبی ہیں جو امیر المومی سلام علیہ سے بغز رکھتے ہیں خود آگے جا کے امام بیان کریں گے وہ اظہار نہیں کر سکتے ہیں کیسے کریں گے کیسے کریں گے اپنے آپ کو شیعہ علم کہتے ہیں ظاہر تو نہیں کر سکتے ہیں کہ میں ناسبی ہوں نہیں ظاہر نہیں کریں گے اب امام اس کو بیان کرتے ہیں وَمِنُم قوم النصاب لَا يَقْدِرُونَ خود امام بیان کریں لَا يَقْدِرُونَ الْقَدِفِينَ وہ ہم پر ڈائریکٹ احتراز نہیں کر سکتے ہیں معلوم ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اب اپنے آپ کو کوئی شیعہ کوئی مسلمان عالم نہیں کر سکتا ہے ڈائریکٹ تو شیعہ علم کیسے کرے گا لَا يَقْدِرُونَ امام کے تک قدرت نہیں رکھتا ہے وہ کیوں قدرت نہیں رکھتا ہے اس لئے اس کو اپنے عبرو بچانی ہے یا اپنی سیٹس کو بچانا ہے اپنے کرسی کو بچانا ہے لہذا امام علیہ السلام فرقا ہے لَا يَقْدِرُونَ الْقَدِفِينَ وہ ہمارے اوپر جو وہ قدرت اور اشکال نہیں کر سکتے ہیں اب امام فرماتے ہیں فَيَتَعَلَمُونَ اچھا اسے جائل بھی نہیں ہے وہ لوگ خوب توجہ کیجئے گا فَيَتَعَلَمُونَ ہمارے بعض علوم کو جاننے والے وہ لوگ ہمارے علوم کو پڑھے ہوئے وہ لوگ علوم صحیحہ کو پڑھے ہوئے فَيَتَعَلَمُونَ بَعْضَ عُلُومِ صحیحہ جو ہمارے آئیمہ کے علوم دو علوم صحیح ہوتے ہیں ہمارے علوم صحیحہ کو پڑھے ہوئے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں فَيَتَوَجْهُونَ بھی عندش اچھا اس علوم شیعہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس علوم شیعہ کے ذریعے سے ہمارے شیعوں کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں جب یہ پتا چل گیا کہ ہاں یہ تو علوم شیعہ والی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو جائیں گے عوام خب ان کی بات کو قبول کریں گے سنیں گے ان کی بات کو فَيَتَوَجْهُونَ بِعْنْدَ شِیَتِنَا لیکن پھر کیا کرتے ہیں وَيَنْتَقِسُنَ بِنَا اِنْدَ النُصَابِنَا جب وہ تنہائی میں ناسیبیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم پر نقص اور عیب لگاتے ہیں آئیمہ کے اوپر نقص اور عیب لگاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سُمَّ يُوزِفَنَا اِلَيْهِ اَزْعَفُ وَعَضَافَ اَزَافِ کیا توجہ کریں امام علیہ السلام امام حسن اتکر علیہ السلام بلکہ چھڑے امام جو امام حسن اتکر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ اب ہمارے سے جو علوم لیے ہیں اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں نہ کہ اضافہ کرتے ہیں بلکہ اضافے پر اضافہ کرتے ہیں کیا اضافہ کرتے ہیں مِنَا الْاَقَازِیب جھوٹ پر جھوٹ جو ہماری نزبت دیرے ہوتے ہیں اللَّتِ نَحْنُ بُرَعُ مِنْهَا وہ جھوٹ کے جن سے ہم بری ہیں بس اب کیا ہوتا ہے فَيَقْضِلُ الْمُسْتَسْلِمُونَ مِنْ شِيَحْتِنَا اب ہمارا شیعہ جو ہے جو ان کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہے اس کی بات کو قبول کرتا ہے کیا قبول کرتا ہے اللَّاَنَّهُ مِنْ عُلُومِنَا اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یہ اہلِ بیت کی علوم ہے یہ اہلِ بیت کی تعلیم ہے امام فرماتے ہیں فَظَلُّوا وَأَظَلُّوا یہ لوگ خود گمراہ ہیں خود گمراہ ہیں اور ہمارے شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں اس کے بعد کو قیامت کا جملہ ہے امام فرماتے ہیں وَهُمْ أَظَرُّوا عَلَىٰ ظُعْفَائِ شِيَعْتِنَا مِنْ جَيْشِ يَزِيد عَلَيْهِ اللَّعْنَا عَلُّ حُسَيْنِ ابنِ عَلِي عَلَيْهِ مَسْلَاتُ وَأَسَابِهِ عجیب جملہ ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے شیعوں کے اوپر یزید کے لشکر سے زیادہ شدید نقصان دے ہیں بابا یزید کون ہے ولی خدا کا قاتل ہے سید شباب احل الجنہ کا قاتل ہے بابا یہ ہم اپنے نعروں میں نہ لے کر آئے تو بابا امام نے امام کو حقیق امام کو کہاں قیاس کرنا ہے نہ کہ ہم آج جو کو ہر شخص کو جو کو امام حسین بنا دے اور ہر شخص کو جو کو وہ کربلائی بنا دے ہر شخص کو جو کو یزیدی بنا دے ہر شخص کو جو کو شمر بنا دے ہر شخص کو عمر سعید بنا دے میرے اور آپ کے پاس حق نہیں ہیں جیسے اب امام معصوم کے پاس حق ہے امام فرماتے ہیں ایسے علماء لشکر یزید سے بتر ہیں کیوں اس لیے کہ علیہ اللعنہ جس پر اللہ کی لعنت ہو کیوں اس لیے کہ اس نے تو امام حسین علیہ السلام کی جان اور مال کھڑ لیا ہے کہتے ہیں یہ علماء اسو جو ناسبی ہے جو ناسبی ہے جو ہم سے بظاہر ولایت رکھتے ہیں شبہت رکھتے ہیں جیسے ہم سے بہت ولایت رکھتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے اداوت رکھتے ہیں یہ یہ لوگ آگر کیا کرتے ہیں ہمارے شیعوں میں ضعف اور شک کو ڈال دیتے ہیں ان کا کام کیا ہے ڈاؤٹس ڈال دینا امام حسین علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا اب شیعہ پریشان امیر المومی حسین علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا تاریخ میں ہے ایسا شیعہ پریشان کہتے ہیں کہ جو ناسبی ہیں جو ظاہر میں ہمارے موالی ہیں محبت کرنے والے ہیں ہمارے دشمنوں سے اداوت رکھنے والے ہیں شک و شبہ ڈال دیتے ہیں ہمارے زعیر شیعوں کے درمیان پس ان کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو حق کے راستے سے انہیں بھٹکا دیتے ہیں یہ تقریبا کچھ عبارت کو چھوڑتے ہوئے میں نے آپ کی صدبت میں روایت تقریبا پڑھ دی آخر کے چند الفاظ باقی رہ گئے اور کچھ الفاظ ممکن اوپر چھوڑ دیو تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ آیت نمبر سیونٹی ایٹ کے زیل میں کیونکہ علماء یہود کیونکہ امام علیہ السلام نے اسی علماء یہود کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کیا اور اس آیت کو بھی بیان کیا تو اس کی وضاحت بیان ہو گئی کہ یہ علماء یہود عوام یہود کے لئے جائز نہیں تھا اپنے علماء کی تقلید کرنا اس کا فلسفہ بیان کر دیا وصل اللہ محمد وعالی طیبین وآخر دعوانا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین